آپ کے خدمت میں حاضر تبصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکیوں پر کشمنڈو بین الاقوامی خواہیہ جیپا ٹریکاپ کے دوران تیارہ حادثے کا شکاہ حادثے میں اٹھارہ افراد از جان پائلٹ زکوی حالت میں اسپتال میں زیر علاج بجٹ میں امتیازی سلوک پر اپوشن کا پارلمٹ کے باہر احتجاج کہا گیر بی جے پی حکومت والے ریاستوں کو کیا گیا نظر انداز ایل جی نے میراثن کے لوگوں اور ویب سائٹ کا کیا افتتہ کشمین میراثن سیاحت مقامی ذریعہ معاش کو دے گا بڑا فروغ میراثن کے لیے سبی تیار یا مکمل ایل جی سنہا کا بیان کپی ڈی سیل نے پی ایم سوریہ گھر یوجنا کی سرینگر سے کی شروعات رامباق سے تعلق رکھنے والے پیاز آمد سکیم سے فائدہ اٹھانے والے پہلے شخص پچاسی ہزار آٹھ سو کی ملی سب سے گئے اور جمہ کشمیر میں منشیات کی لطفہ اضافہ پندرہ لاکھ سے زائد لوگ منشیات کے عادی منشیات کی روک تھام کے لیے ہر ایک کو نبھانی ہوگی اپنی ذمہ داری مہدی اور اب پیش خبروں کی تفصیل نیپال کی راجزانی کچمنڈو میں ایک تیارہ ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا ہے اس تیارے میں انیس افراد سبار تھے جس میں سے اچھارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہیں جبکہ کیپٹین شاکیہ کو علاج کے لیے اسپتال داخل کر آیا گیا ہے جہاں پر وہ زیر علاج ہے ائرپورٹ حکام کے مطابق اٹھمنڈو کے 3.1 بین الاقوامی خوائی اڈے پر سوئیہ ائر لائن کا تیارہ جو کہ ایک چھوٹا تیارہ ہے ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار ہوا پرواز کے عملے سمیت انیس افراد پوکڑا جانے والی پرواز میں سبار تھے تیارہ صبح گیارہ وجہ کے قریب حادثے کا شکار ہوا حادثے کے بعد پورے علاقے میں دعا ہی دعا نظر آ رہا تھا تیارہ حادثہ ہوتے ہی اس میں بیٹھے مسافروں میں چھوٹا پوکار مجھ گئی ائرپورٹ ذرائق کا مزید کہنا ہے کہ تیارہ ٹیک آف کے دوران رنوے سے فسل گیا تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جمہ کشمیر کے لیفٹ گورنر منوز سرہا نے آج انٹرنیشنل کنونشن سنٹر سرینگر میں میراثن کے لوگو اور ویب سائٹ کا افتتا کیا ہے اور افتتا ہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا ہے کہ میراثن وادی کی سیاحت کی صلاحیت کو فروغ دے گی انہوں نے کہا کہ کشمیر روہ سال اکتوبر میں میراثن کے ایک عظیم و شان ایونٹ کی بیز پانی کرے گا جہاں عالمی شرکہ وادی کی خوبصورتی اور سیاحت کی صلاحیت کے بینڈ ایمبیسٹر بنیں گے انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف ایک ایونٹ نہیں ہوگا جہاں غیر ملکی اور ملکی رنورس اپنے خوابوں کا انتخاب کریں گے بلکہ ایونٹ مقام نوجوانوں کے لیے روزگاری کے نئے مواقع کھولے گا ایل جی منوز سنہا نے مزید کہا کہ ایونٹ کشمیر کی تاریخ میں ایک تاریخی میراثن کے طور پر جائے گا اور یہ تقریب پوری دنیا میں ہم ان کا پیغام دے گی ایل جی منوز سنہا نے کہا کہ دنیا کی نظریں چمو کشمیر پر ہوں گی کیونکہ ہم اس میراثن ایونٹ کا انعقاد کر رہے ہیں اور خاص طور پر تجارت اور سیاد سے وابستہ لوگوں کو ہندوستان اور بیرون ملک سے آنے والے شرکہ کو اپنی منفرد ثقافت اور گرم جوسی سے مہمان نوازی پیش کرنے کا بھی موقع ملے گا میراثن کے لیے کشمیر گھاٹی سے اچھا موسم لینڈ اسکیپ اور اوورال واتابرن اور کہیں ملنا اسمبھو ہے اور اس لیے میرا بھروسہ ہے کہ کشمیر میراثن کی پہچان سبھی میراثنوں سے بالکل الگ ہوگی اگر میراثن کے ساماجی کارتھک پربھاؤ کو دیکھا جائے تو میراثن کمٹیشنز نے جہاں ایک طرف دیش ویدیش میں رنرز کو آکرسیت کیا ہے گلوبل میڈیا کوریش پروائیڈ کیا ہے تو ٹوریزم میں بھی اس کے کارڑ بردھی ہوئی ہے اور دوسری اور آئیویجن کرنے والے سہروں کو اپنی چھمتہ اور چنوٹیوں کو بھی پہچان کرنے کا اوثر ملا ہے شرینگر کے پرپکش میں اگر دیکھا جائے تو یہ سہر پچھلے کچھ ورسوں میں ایسے انہیک ایونٹ کو آئیوجید کرنے کا سہر بن گیا ہے اور یہ جو دسٹینیشن ہے شرینگر کا یہ پرمپرہ اور آدھنکتہ یہ دونوں کا سنگم بنتا جا رہا ہے مجھے بھی سواس ہے کہ کسمیر میراتھن دیش ویدیش کے پریمیر ایتھلٹک ایونٹ کے روپ میں اپنی جگہ بنائے گا جو سانتی اکتہ اور استھرتہ کو پرموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سٹیجنز کے سواست اور ویل بینگ کو بھی بڑھاوا دے گا پرساسن کو امید ہے کہ کسمیر میراتھن میں ٹاپ پیتھلیٹس گلوبل میڈیا انفلوینسیرز حصہ لیں گے اور اس خوبصورت یونین ٹرجری کو گلوبل رننگ میپ پر لانے کے لکش کو ہم ساکار کر سکیں گے جمہو کسمیر کے لیے نیچورل اور کلچرل کی برینڈنگ کے لیے بھی یہ بہت تو پون اوسر ہوگا انت میں میں ایک بار پنہ آپ سبھی کو دھیر ساری پتھائی اور سبح کاملائیں دیتا ہوں مجھے ویسواس ہے کسمیر میراتھن کائوجن جمہو کسمیر سنگراج اچھتر کے سبھی سہروں گاؤں میں ٹوریزم انویس ٹوریزم انویسٹمنٹ ہست سلک کے باجار کو بڑھاوا دے گا ہیلتھ این ویلنس کے مارکٹ میں بھی اس کی حصہ داری سنشیت ہوگی اس کے کاروں اور جیسا پہلے بتایا گیا یہ کسمیر میراتھن اینوال ایونٹ ہوگا اینوال کالینڈر میں سامیل ہوگا اور آگے جمہو میں کیسے ایونٹ ایوید کی جائے اس پر بھی بھی وچار بھی مرس ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں اس کا بھی فیصلہ کیا جائے گا رومر عبداللہ نے بجٹ پر ادعمل ساہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کو درپیش مسائل کے پہمانے پر کبھی بھی نہیں ہے اور بہت سارے مسائل اس وقت لوگوں کے اندر ہیں لوگوں کے جس سے وہ چوز رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں بیروزگاری کے بلند ترین سطح پر جمہو کشمیر ہے ترقی کے لحاظ سے پیچھے چلے گئے ہیں سرمایہ کاروں کاری کا وعدہ کیا گیا لیکن اسے زمینی سطح پر کہیں نہیں دیکھا آج لوگ پانی اور بجلی کے لیے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں اس لئے جمہو کشمیر میں مسائل کا مشموعی بوجھ کافی بڑھ گیا ہے جمہو کشمیر میں مسائل کا شکر سکر deck مستان بارمناور половاری کے نظرارے والمزاروں مصدر علیہ وقت ساوزاندھ مجھگی�� میں مجھگیر من دلان کو ہماراً ہماراً مجھگی رسائے میں شکر اس شرح ممکس کی ہماراً ہمیں شکر کریقاً ہمیں یہاں مجھگی کرنے同ی ناغنگ رسائے مجھگیڈا ناغنگ رسائے میں رسائے پورید ہمیں فراد لکھی تین ڈین پر وقتی تھی بنامانا ہماری مجھوم کرتی مزاری شود پر ہمارا برمانارہ مجھوم کرتے ہیں اور اس سے حالت پر تک پر آپ کیا کرتا ہے کہ ادوار اس کا فعل بنامانا ہے رہا جواری پوری رہنہ ہے کہ یہ کوالی شروعی کیا کرتا ہے اور اجتا قویل پوری مجھوم کرتا ہے اور اجتا ہے وہ خود کار بھی رہو شروع کرنا ہے اور اندھرا پر دیشید ہے اور 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 جو مجھوم کرتا ہے is that Chief Ministers representing important states like Tamil Nadu, Himachal Pradesh and others will not be attending the Niti Ayogh meeting that will be chaired by the Prime Minister. Coalition چمہ کشمیر میں آنے والے اسمبلی انتخابات میں جیت اور حکومت بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے بارتی جنتہ پارٹی کے سینے لیڈر اور یوٹی صدر رویندہ رہنا نے کہا ہے کہ جمہ کشمیر میں حالات پرامن ہیں اور امید ہے کہ کشمیر کے لوگا باجپا کے حق میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے دوران وورٹ دیں گے پورے جمہ کشمیر میں جس پرکار آمن شانتی خوشحالی اور بھائیچارہ مضبوط ہوا ہے ہمیں وشواس ہے کہ جمہ کشمیر کی جنتہ دل کھول کر آنے والے اسمبلی الیکشن میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتن کرے گی اور جنتہ کی سپورٹ سے جنتہ کی مدد سے جمہ کشمیر میں آنے والی جو حکومت بنے گی آنے والی جو سرکار ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہوگی مشن پچاس پلس کے نعرے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سنکلپ لیا ہے کہ آنے والے اسمبلی الیکشنز میں پچاس سے زیادہ سیٹیں جیت کر اپنے دم پر جمہ کشمیر میں بی جے پی کی سرکار بنے آنے والے اسمبلی الیکشنز کے بعد جمہ کشمیر میں بی جے پی کا چیف منیسٹر ہو اس سنکلپ کے ساتھ لاکھوں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا آج پورے جمہ کشمیر میں کام کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ جمہ کشمیر میں لگاتار آمن شانتی خوشحالی اور بھائیچارہ مضبوط ہو رہا پارلیمنٹ کے الیکشنز میں اس سے پہلے کے الیکشنز میں یہاں بائیکارٹ اور بند کالس ہوتی تھی وہاں ساٹھ پرسنٹ سے بھی اوپر اس بار ووٹنگ ہوئی ہے کشمیر میں ہمارے دیش کے راشترپتی جی نے اپنے سنسد میں ابھیبھاشن میں بھی جمہ کشمیر کی جنتہ کو بھدائی دی دھنیوات کیا جو زبردست مطدان یہاں ہوا جب جمہ کشمیر میں خوشحالی آتی ہے آمن شانتی اور بھائیچارہ مضبوط ہوتا ہے پاکستان آتنک وادیوں اور الگا وادیوں اور ان کے جو ہمدرد ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو آمن کے دشمن ہیں جو جمہ کشمیر کی جنتہ کے دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جمہ کشمیر میں خوشحالی اور آمن بھائیچارہ مضبوط ہو آمن کے دشمن چاہتے ہیں کہ جمہ کشمیر لہو لہان ہو جمہ کشمیر میں بے گنا لوگوں کا خون بہانے کی ساجش اور کوشش بارڈر کے اس پار سے پاکستان دوارہ کی جا رہی ہے اس ساجش کا ہم نے پہلے بھی موتوڑ جواب دیا ہے اور اب بھی انڈین آرمی جمہ کشمیر پولیس ہمارے پیرہ ملیٹری فورسز کے جوان عوام کی مدد سے لوگوں کے سہیوک سے اس ساجش کو بھی ناکامیاب کریں گے دشمن کے ہر منصوبے کو جمہ کشمیر میں منشیات کے خلاف جنگ کو جارے رکھتے ہوئے آج راجوری پولیس نے دو منشیات فروشوں کو تین ہزار نشیلی عدویات کے ساتھ گرفتار کیا ہے اس موقع پر اسچو راجوری اچانسوانی اور دیگر کھولیس افسران کے علاوہ نائف تحصلدار بھی موجود تھے مزید افصالات دے رہے ہیں راجوری سے جمشید مل منشیات فروشوں کے خلاف راجوری پولیس کا کریک ڈون لگاتار جاری ہے جہاں آج اور دو منشیات فروشوں کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے بھاری نشیلی عدوات برامت کی گئی ہیں اسچو راجوری ایک چیز جاننا چاہوں گا کتنی ٹیبلٹس ہیں اور کہاں سے ان لوگوں کو رہا سکتے ہیں یہ تین ہزار ٹیبلٹس ہیں یہی سے ہم نے ان کو حراست میں بلکل آپ دیکھ سکتے ہوں گے تین ہزار ٹیبلٹس کے ساتھ یہی سے ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور لگاتار یہ کاروائیاں راجوری کے اندر دیکھنے کو میرے سر آج جس طرح یہ کاروائی کی گئی ہے لگاتار آپ کی طرف سے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ دیکھنے کو میرے رہا ہے آج جو منشیات فروش ہیں کتنی تعداد میں کس طرح کاروائییں چاہ رہے ہیں تقریبن کوئی تین ہزار کے قریب ٹیبلٹس پگڑی ہیں تو جے سلسلہ جاری رہے گا میں میڈیا کے سوی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ یار ہوں جو اس طرح کی خبریں پبلک کے بیز لاتے ہیں پبلک کے بارے میں کام کرتے ہیں تو ابھی یہ تفصیلیں یا منگواری ہے سر ایک چیز اور جاننا چاہوں گا جہاں آپ کی طرف سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی پراپٹیاں ضبط کی گئی ہیں اب لوگوں کی طرف سے امید کی جاری ہیں کیونکہ راجوری پولیس کی طرف سے لگاتا ہے ان کے خلاف کاروائییں کی جاری ہیں اب لوگوں کی امید ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف یہ سے لگائے جائیں کیا اس کے لیے آپ سپارش کرنے جاتے ہیں راجوری پولیس بہت سکتی کے ساتھ پیش آئے گی اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی اس طرف سے بھی بہت سکتی کے لیے بولا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ نانی ہے اور میں سب سے جدہ میڈیا کے سبھی بانجوں کے بہت شکریہ کیا رہو ہوں کہ ایسے لوگوں کی جو خبریں وہ سامن لاتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویر نہ سائے ان لوگوں سے بچا جائے بلکل آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ راجوری پولیس کی کاروائیوں کا سلسلہ بعد دستور جاری ہے اور لگاتار منشاعت فروشوں کے خلاف یہ ٹیم وہ ٹیم میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت جو پوری منشاعت فروشوں کے خلاف لگاتار پچھلے کئی دن سے کام کرتے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے ان دو منشاعت فروشوں کو جہاں حراست میں لیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری ٹیم میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو لگاتار ان منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے نظر آ رہی ہے حالانکہ راجوری پولیس پچھلے کچھ عرصہ سے لگا تھا منشاعت فروشوں کے خلاف کریک ڈونٹ رکھے ہوئے اور اسی کے چلتے آئے دو منشاعت فروش اور رہاست میں لے کر ان کے قبضے سے باری نشیلی عدوات برامت کی ہے راہوٹ سودن کے ساتھ جمشیت ملک پولیستان نیوز راجوری پتھرگام پلواما میں عوامی دربار کا نکات کیا گیا ہے جس کے صدارہ تیڑی ایڈی سی پلواما شوکت احمد دیکھی دربار میں موجود افسران علاقے کے لوگوں کے شکایت اور مسائل کو بغور سنا اور بعد میں عوام کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی مسائل اور شکایت کو مقررہ مدت کے اندر خل کرنے کے برپور کوشش کی جائے گی مقامی لوگوں نے علاقے میں عوامی دربار کے نکات پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جب سے حکومت نے یہ پروگرام شروع کیے ہیں علاقے کے بہت سے مسائل خل ہو گئے ہیں مقامی لوگوں نے علاقے کے بہت سے مسائل خل ہو گئے ہیں خاص کر یوں کے سیچ بیڈیو سب یہ تھی بیچ ایڈیشنل ڈی سی سب یہ ہی تیشہ مالیہ شکر گزار بجلی فیس میں اضافے کے خلاف تلمولہ گاندربل کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے بجلی مقامہ نے تلمولہ میں امنیسٹری سکیم کے تاتھ ایک پروگرام رکھا تھا جس میں لوگ شرکت کرنے کے لئے آئے تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس امید سے وہ آئے تھے وہ پوری طرح سے نہیں ہوئے ہیں جس کے بنا پر لوگوں نے مقامہ بجلی کے خلاف احتجاج کیا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ہی پسماندہ ہے اور اتنا فیس ادار نہیں کر سکتے لوگوں نے ال جی اور ڈپٹی کامیشنر غاندربل سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس پسماندہ علاقے کے لوگوں کی طرف توجہ دے اور ان کا بجلی فیس ان کے بجلی فیس میں کمی کی جائے جس کے بجلی فیس ادار نہیں کرتے لے وہ وہ ملے کای اور سکتے ہیں ہمارے کے لئے وہ پر لوگوں نے اپنے کی رکھا ہے وہ ایک سوچے ہیں ہمارے کے لئے اندار نہیں کرتے ہیں اسوات اور آمیر راست گیا ایسا ایسا ہمارا ہے ایک باستیار ہو رہا ہے اگر اپنی وجہ سے زمان عالی کشمیر راست گیا اگر مجھے لگیسی زمان عالی طلب قریب تجوہ راست گیا لگیسی زمان اگرها نٹمی نوت اگر اگر مخورن راست گیا پس اگر تجو وپنگ جو شاید انسان اگر جنب تجویے ہیں بعد انداء راست گیا مستثبت 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 ملاص حسن مجد مجرم چلیں ناظرین اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ اختام فضل ہوا چاہتا ہے اپنے میں اسفان گوھر کچھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی